اسلام علیکم میری پیارے دوستوں امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج جو ہماری سپیشل ریسپی ہے وہ ہے ونٹر سپیشل جو کہ ہے چکن براد یعنی چکن یخنی چکن یخنی بہت یوسفل ہوتی ہے ونٹر میں کیونکہ اس میں پروٹین اور پیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے بلڈ کو ہمارے بونز اسکن تمام پارٹس کو ریپیر کرتا ہے ساسر بیل کرتا ہے سو ڈائٹ میں چکن یخنی کا استعمال سرجیوں میں بڑھا دیں آئیے بنانا شروع کرتے ہیں چکن یخنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر میں پور ٹو فائٹ یہاں پر ان کی چکن کی بوٹیاں لے رہی ہوں جو کہ تھوڑی ہٹیوں والی ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون لیسن کے پیسٹ شامل کریں ساسر میں تھوڑے لسن کی جوے ڈالے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں ہلتی پورٹر استعمال کریں ون ٹیبل سپون سپیس سابس زیرہ شامل کریں ون ٹیبل سپون سابس دنیا شامل کریں دو ادرک داچینی شامل کریں ساسر سے پانچ نونگیں ڈالیں ساسر دو بادیاں کا پھول شامل کریں اور تھوڑے سی کالے مچ سابس اس کو ڈالیں اور ایک پیاس کو دو سکرے کرتے ہوئے اس میں شامل کریں اور ساتھ میں پانی کی کونٹیٹی اتنی ڈالیں کہ یہ یخنی بننے کے بعد آدھی ہو جائے اُبال آنے تک ڈھکن کھول کر اس کو بوائل کریں جیسے ہی اُبال آ جائے پھر اس کو سلو فلیم پر تھرٹی منٹ کے لیے ان کو پکائیں کہ چکن اچھی طریقے سے گل جائے اور یخنی ہماری بیتنی تیار ہو جائے اب یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو چھان لیں یخنی کو چھان کر گوش تلق کر لیں گوش کو چاہے تو ریشا یا اس کو گرائنڈ کر لیں اس یخنی کو واپس کسی دیکچی میں ڈال لیں اور اوپر سے نمک شامل کریں حزب زائکا ساتھ تھوڑے سی پی سیڈی کالی میں سامل کریں گوش کو چاہے تو آپ ریشا کر لیں یا تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر لیں کہ بلکل پھاریک ہو جائیں اور اس گرائنڈ ہوئے گوش کو اس یخنی میں شامل کر لیں ہماری ہیلتی یمی یخنی تیار ہو چکی ہے ان کو باول میں سرف کریں ساسسٹس میں بوائل ایک شامل کریں مسجدیوں میں گرمہ گرم ملیدار سی ہیلڈی یخنی کو انجوائے کریں اور اپنی ہیلت کا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی اور یمی اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی